ہم جانتے ہیں کہ ہمیں خامیازہ کس چیز کا ملا ہے ابھی حال ہی میں عید والے دن ہم نے جنتر منتر پر جا کے کشمیریوں کی جو تکلیف تھی کشمیریوں کا جو درد تھا اس کو اپنے چینل پر دکھایا ہے مائنورٹی نیوز کو بند کر دیا جائے گا اور جو ہمارے ساتھ کے لوگ جیسے آوازیں اٹھا رہے ہیں بڑے بڑے کئی چینل ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کے گلے کو بھی دبا دیا جائے گا یعنی کہ آوازیں بند کر دی جائیں گی اس کا جیدات جاکتا سکبوت میں ابھی آپ کو آگے دکھانے والا ہوں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ اگر وقت ہو ایک گھنٹہ آپ لوگوں کے پاس تب ہی اس ویڈیو کو دیکھے گا otherwise چھوڑ دیجئے گا یوٹیوب پہ سکرول کیجئے گا بہت ساری آپ کے مطلب کی ویڈیو اس میں نکل جائیں گی پاکستانی ڈانس بھی نکل جائے گا بیلر ڈانس بھی ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی وہ ساری آپ کو سکرول کرتے ہوئے مل جائیں گے اور کچھ ایسی ویڈیو ہوں گی جنہیں اکیلے میں دیکھا جاتا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر کام کی بات ہے تو اس ویڈیو کو دیکھئے سنیے سمجھئے یہ آپ کو ہم اور جتنے کی میڈیا کے شوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں آرفا ہیں ابھیسار شرما ہیں پنے پرسون واجپائی ہیں وینود دعا ہیں اور بہت سارے ایسے سیکڑو نام ہیں جو آپ کو ویسل بلوہر بن کے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ نے کان میں ڈاٹھ ہو کر رکھی ہیں سادھیوں نمشکار آداب اسلام علیکم سسری اکال سوچا کہ آج آپ سے بات کری جائے کیونکہ شاید آج کے بعد بات نہ ہو پا کیونکہ آپ لوگوں کا گلہ دبانے کی کوشش کری جا رہی ہے لڑائی ہمارے دیش میں صرف دو ہیں ایک سچ کی اور ایک جھونٹ کی جھونٹ مضبوط ہو چکا ہے اور سچ کمزور پڑ چکا ہے کیونکہ اٹلر نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی جگہ راج کرنا ہے تو لوگوں کو ایسی حالات میں پہنچا دو کہ وہ صرف شام کو کھانا کھانے کی سوچ ہیں کہ ہم لوگ کھانا کیسے اکھٹا کریں ہم لوگ اتنا پیسے اکھٹا کیسے کریں جس سے کہ اپنا پریبار چل جائے باقی ان کو سوچنے کی طاقت کو ختم کر دو اس سے زیادہ وہ سوچی نہ پائیں صرف اور صرف ان کے لیے شام کی روزی روٹی ہو کہ میں اپنے گھر کیسے جاؤں گا اپنے ماں باپ بھائی بہن بال بچوں کو کھانا کیسے کھلاؤں گا اس سے زیادہ وہ سوچی نہ پائیں فیلال ہمارے دیش میں وہی حالات ہیں لیکن بہت سارے لوگ بکرائید منا رہے ہیں اور ایک بکرائید کشمیر میں ہے اور ایک بکرائید جنترمنتر پر منای جا رہی ہے اور آج ہم بڑا جشن سے انڈیپنڈنٹ منا رہے ہیں لیکن ناگالینڈ کے اندر ناگالینڈ کا جھنڈا الگ ہو گیا ہے تو موڈی جی آپ کو مبارک ہو اور ایسے ہی شاید آپ کا سپنا تھا ایک دیش ایک کانون ایک جھنڈا ایک راستگان لیکن چلیے وہ تو موڈی جی آپ کی باتیں ہیں لیکن موڈی جی کو چھوڑتے ہوئے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہ رہا ہوں کی آواز اب شاید ہی کہیں اٹھ پائے گوڈی میڈیا آپ کی آواز پہلے سے نہیں اٹھاتا ہے بہت مشہور مشہور چینل ہیں جن کو آپ پیسے دے کر دیکھتے ہو جس کے لیے ہر مہینے آپ اپنے ڈی ٹی اچ کو کیبل ٹی بی کو ریچارج کراتے ہو اور اس کو دیکھتے ہو وہ آپ کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ انہیں دیکھتے ہو آپ کا گلہ دباتے ہیں پھر بھی آپ انہیں دیکھتے ہو نہ کہیں آدیواسی کی آواز ہوتی ہے نہ کہیں کسان کی آواز ہوتی ہے نہ کہیں مظلوم، مائنورٹی، اسی، اسٹی، او بی سی یا گاؤں کے کسانوں کی بات کہیں دیکھنے گونے ملتی تو مددے کی بات یہ ہے کہ جو شوشل میڈیا پہ لوگ کام کر رہے ہیں جو شوشل میڈیا ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں دھروی کرن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دھروی کرن مطلب دو عصوں میں باٹ دینا ڈیوائیڈ کر دینا اور انکش لگا دینا سیدھی طریقے سے اگر میں کہوں انکش لگا دینا کچھ چینل ہے اب دیکھیں پہلے آپ دیکھتے تھے کہ شوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ گھریلو لوگ ہوتے تھے گھریلو چینل ہوتے تھے بات میری لمبی ہو جائے گی وقت ہو تب ہی دیکھئے گا آپ کی کام کی بات ہے میں جانتا ہوں کہ کام کی بات لوگ دیکھتے نہیں ہیں یہی پر اگر کوئی ڈانس کا ہوتا یا کوئی کیا بولتے ہیں اسے وہ ٹک ٹک وغیرہ ہوتا یا دیور وابی کی کچھ ویڈیو ہوتی ہیں تو آپ لوگ دیکھتے آرام سے دیکھتے دو گھنٹے بھی دیکھتے لیکن میری آپ سے گزارش ہے آپ کی آواز بند ہونے والی ہے آپ جس ڈیمکریسی میں رہتے ہیں اس کا گلہ دبایا جا رہا ہے میں جانتا ہوں میرا بھی گلہ دبایا جا چکا ہے اور آگے بھی دبایا جا چکے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا اور آپ کا سمواد بھی بند کیا جا سکتا ہے جیسا کہ جو لوگ بات کرتے ہیں ہم گھریلو چینلوں کے تو جو گھریلو چینل آپ کی آواز اٹھاتے تھے آپ کی آوازوں کو بلند کرتے تھے جو آزاد پترکار تھے سوطن پترکار فریلانسر ان لوگوں نے اپنی لاکھوں روپے کی سیلریے چھوڑ کے آپ لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے وہ شوشل میڈیا پہ آئے نام جیسے وینود دوا عبیسار شرما آرفا خانم شیروانے پنے پرسن واج پھئی رویش کمار تو فیلال جس چینل میں ہے اس چینل کو بند کرنے کی ہر طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے قانونی طریقے سے بھی اور غیر قانونی طریقے سے بھی سام دام دنڈ بیٹ جو بھی ملے جو حق کی آوازیں ہیں سچ بولنے کی آوازیں ان کا گلہ دبا دیا جائے تو ساتھیوں میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آج ہم اس ڈیموکریسی میں ہیں جس کے اندر ہمیں آواز اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے آپ کی آواز جیسے کشمیر ہے کشمیر میں آزادی ہے جشن ہے انڈیپینڈنٹ ہے لیکن وہاں کرفیو لگاوا ہے جشن ہے لیکن یہ کیسا جشن ہے موڈی جی سے کوئی پوچھے کہ جشن کیسا ہے تو بات کر رہے ہیں کہ آپ کی آواز شوشل میڈیا کے ذریعے دبا دی جائے گی اور جو ایسے پترکار ہیں جو کچھ لوگ اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کے تم لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں سوچئے کیا ملتا ہے ان لوگوں کو ہمیں کیا ملتا ہے آپ کی آواز اٹھانے کے لیے آپ سے پیسے تو لیتے نہیں آپ ہمیں ویجیابن تو دیتے نہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کی آواز کیوں اٹھاتے ہیں کبھی سوچئے گا اس بات کو آپ کبھی بھی کسی شوشل میڈیا چینل والے کے پاس میں گئے کہ آپ کے بھی سنسادن ہوں گے آپ لوگ کہیں نہ کہیں خرچے کرتے ہوں گے امپلوئی رکھتے ہوں گے پیسہ کہاں سے آتا ہے آپ لوگوں کے پاس کبھی نہیں سوچا ہوگا آپ نے یہ اور سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو سوچنے لائک تو چھوڑا نہیں ہے نہاری کورما بریانی میں مست ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب ہندوستان کے اندر ستر پرتیشت مسلم لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کچھ بھی ہو جائے تمہارے علاقوں میں نشا بیچا جاتا ہے تمہارے بچوں کو نسیڑی بنایا جا رہا ہے سب کو پتا ہے سب جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ لوگ نہیں بولنے والے تم لوگ ایک ہی بات بولوگے جو ہوگا سب کے ساتھ ہوگا اللہ کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا اس قوم کے ساتھ ہی برا کرتا ہے جو اپنے ساتھ خود برا کرنے لگ جاتی ہے غصہ ہے معاف کیجے گا میرے بہت سارے ساتھیوں کو برا لگے گا لیکن حقی بات ہے اگر آج آپ اس بات کو نہیں سنوگے تو آگے بولنے لائک نہیں بچوگے آپ لوگ آپ لوگوں کی کوئی آواز نہیں اٹھائے گا جو کچھ چینل ہیں انہیں بند کرنے کی کوششیں بڑے سیدھے طور سے کہوں میں جانتا ہوں میرے چینل کو آگے بند کر دیا جائے گا مائنورٹی نیوز کو بند کر دیا جائے گا اور جو ہمارے ساتھ کے لوگ جیسے آوازیں اٹھا رہے ہیں بڑے بڑے چینل ہیں یوٹیوب کے اوپر ان کے گلے کو بھی دبا دیا جائے گا یعنی کہ آوازیں بند کر دی جائیں گی اس کا جیدات جاکتا ثقبوت میں ابھی آپ کو آگے دکھانے والا ہوں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ اگر وقت ہو ایک گھنٹہ آپ لوگوں کے پاس تب ہی اس ویڈیو کو دیکھئے گا یوٹیوب پہ سکرول کیجئے گا بہت ساری آپ کے مطلب کی ویڈیو اس میں نکل جائیں گی پاکستانی ڈانس بھی نکل جائے گا بیلر ڈانس بھی ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی وہ ساری آپ کو سکرول کرتے ہوئے مل جائیں گے اور کچھ ایسی ویڈیو ہوں گی جنہیں اکیلے میں دیکھا جاتا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر کام کی بات ہے تو اس ویڈیو کو دیکھئے سنئے سمجھئے یہ آپ کو ہم اور جتنے ہی میڈیا کے شوشل میڈیا پر کام کرنے والے لوگ ہیں عارفہ ہیں ابھیسار شرما ہیں پنے پر سنواج پائیں ہیں وینود دعا ہیں اور بہت سارے ایسے سیکڑو نام ہے جو آپ کو ویسل بلوہر بن کے آپ کو جگانے کی کوشش کرنے لیکن آپ نے کان میں ڈاٹھو کر رکھی ہیں آپ نہیں اٹھو گئے کیونکہ آپ کو غلام بن کے جینے کی عادت ہے غلام بن کے اسود دین ویسی نے کہا تھا گیدر کی محس سے اچھا ہے تو ایک دن شیر کا تو یا تو شیر بن کے جی لو اب اس جو ورڈ ہے شیر بن کے جی لو تو اس کے اوپر میرے اوپر دھرائی بھی لگائی جا سکتی ہیں جیل میں ڈالا جا سکتا ہے کیونکہ زاکر نائک کے ایک سپیچ کسی نے سنی اس نے کسی کو جا کے کچھ کر دیا تو وہ ٹیرریسٹ ہو گیا آج ہندوستان سے باہر ہیں وہ لیکن ہیدر آباد کے اندر راجہ سنگھ کچھ بھی بولتا رہے تو اس کے اوپر کوئی دھرائی نہیں ہے تو ہم لوگ آج دیش دروہی بن رہے ہیں جو ہم لوگ شوشل میڈیا پہ آپ لوگ او کی آواز اٹھانے کے لیے آتے ہیں ہم لوگ دیش دروہی ہیں فیوچر میں ہم دیش دروہی کہلائیں گے کیونکہ اب سے پہلے بھی یہ بات اٹھ چکی تھی اپوروہ ننجیب ڈلی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں انہوں نے بھی یہ بات بڑے کھلے طور سے کہی تھی اور کئی لوگوں کو اس معاملے کے اندر کئی پترکاروں کو اٹھا لیا گیا تھا جو صرف آپ کے حق کی آواز کو اٹھا رہے تھے تو وہ دیش دروہی ہو گئے تھے انٹی نیشنل ہو گئے تھے تو آپ کو جگانہ انٹی نیشنل ہے موقع ہے شاید سال دو سال چار سال پانچ سال کے بعد میں آپ کو کوئی جگانے والا نہیں ملے گا کیونکہ آپ کے کان بلکل بند کر دیا جائیں گے آپ کو کچھ سنائی نہیں دے گا صرف آپ کو وہ سنائی دے گا جو آپ کو سرکاریں سنانا چاہتی ہوں جو سرکار کہنا چاہتی ہو آپ وہ کریں گے سرکار بولے گی پوٹی کرنی ہے تو آپ پوٹی کرو گے سرکار بولے گی پوٹی نہیں کرنی آپ مو سے پوٹی کرو گے وہ دن آ جائے گا آ جائے گا وہ دن کیونکہ حالات جو بن رہے ہیں آپ سمجھئے سوچئے چین کے اندر پردرشن ہو رہے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں رویش کمار نے ایک ریپورٹ جاری کری ہے کہ پروٹیسٹوں کو کس طریقے سے برباد کیا جاتا ہے اور پروٹیسٹ کرنے والوں کا کس طریقے سے بائے ڈٹا کھنگال کروں کے اوپر مقد میں لگا جاتے تو آنے والے وقت میں آپ لوگ پروٹیسٹ بھی نہیں کر پاؤ گے رویش کمار ریپورٹ کے نام سے آپ دیکھ لیجے گا رویش کمار ریپورٹ چین تو وہ دیکھ لیجے گا اور جو لوگ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں وہ لوگ ضرور دیکھیں کہ یوٹیوب کا بھی بھگوا کرن ہوتا چلا جا رہے ہیں یعنی کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا کھلے طور سے بھگوا کرن کیا جا رہا ہے اس بھگوا کرن کے بہت سارے ثبوت ہیں ہم جب کام کرتے ہیں سب سے پہلے بات ہی آتی ہے کہ ہم لوگ کو ملتا کیا ہے آپ لوگ کی ویڈیو بناتے ہیں آپ لوگ کی coverage کرتے ہیں کنونس لگتی ہے اس میں کیامرامن لگتا ہے اس میں اینکر لگتا ہے اس میں ایڈیٹر لگتا ہے بہت کچھ لگتا ہے لیکن ہم لوگ آپ سے کیا مانگتے ہیں کچھ لیتے ہیں آپ سے کچھ نہیں لیتے ہیں جب کوئی آپ یوٹیوب پہ ہماری خبر دیکھ رہے ہوتا ہے یا آپ اور کسی چینل کی وائر کی نیوز کلک کی وینود دعا کی تو آپ جب اس پہ ایڈ آتا ہے تو اس کو بھی سکیپ کر دیتے ہو سکیپ کرنے کا مطلب جو انہیں آدھا پیسہ یا ایک پیسہ ان کی کمپنی کو ملے گا وہ بھی انہیں نہیں ملنے دیتے ہو آپ لوگ پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے جو سچے چینل ہے حقی بات اٹھا رہے ہیں ان کے ایڈ کو پورا دیکھا کریے کیونکہ اس سے انہیں ایک پیسہ آدھا پیسہ مل کر اکھٹا ہو وہ کچھ پیسہ مل جاتا ہے ایک ویڈیو پہ سو ڈیڑھ سو دو سو پانسو ہزار روپے اگر آپ لوگ اسے ملینس ملے جاتے ہیں تو کچھ پیسے مل جاتے ہیں جن سے پیٹرول کا پیسہ نکل جاتا ہے جس سے آپ کی کوریج کرنے کے لئے پھٹ پھٹیا چلا کے ہم لوگ جاتے ہیں اس میں تیل ڈالنے کا پیسہ تو نکل جاتا ہے تو پلیز آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ جو سچ میں آپ کی آواز اٹھاتے ہیں ان چینلوں پہ جو ایڈ آتا ہے اس کو پلیز پورا دیکھا کرئے گا ساتھ میں اگر ایسے چینل کوئی بھی ہیں اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہوں تو ان کی مدد کیجئے گا میں یہاں بھیک مانگنے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں آپ لوگ سوچیں گے کہ میں اپنی بات کروں گا میں جانتا ہوں آپ لوگ بریانی میں دو سو روپے اڑا سکتے ہو لیکن کسی حق کے کام کے لئے جنون کام کے لئے ایک روپے آپ لوگوں کے پاس میں نکلنا مشکل ہو جاتا ہے میں جانتا ہوں آپ کا ہاتھ تنگ ہوگا ہاتھ ٹائٹ ہوگا تیس روپے مہینہ نکلنا مشکل ہوگا لیکن آج یہ پہلی اور آخری بار میں آپ لوگوں سے بھی آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ اگر صرف ایک روپے آپ نکال سکتے ہیں آپ بیڑی پیتے ہیں گھٹکہ کھاتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں چائے پیتے ہیں لیکن ہم ایک دن کا آپ سے ایک روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ پانچ لاکھ لوگ ہمارے چینل پر جڑے ہوئے ہیں صرف ایک دن کا ایک روپیا مہینے کے تیس روپے ایک سال کے تین سو پیسٹ روپے اگر آپ ہمیں دیتے ہیں تو ہم آگے اس چینل کو سروائف کر پائیں گے یہ بہت بڑی بات ہے ہم لوگ آپ کی آواز کو اٹھانے کے لئے سکشم ہوں گے کیونکہ آج وہ حالات ہو چکے ہیں انڈیپنڈنس کے دن وہ حالات ہو چکے ہیں کہ جیسے دیکھ کر جب ہم صبح اٹھے تو ہم لوگ حیران تھے بہت سارے چینل ہیں جو لوگ آپ لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے محنت کرتے ہیں سب اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پاس سے پیسہ لگاتے ہیں انہیں درد ہوتا ہے دیش کا دیش کا درد ہوتا ہے اندو مسلمان کا نہیں لڑائی صرف دو لڑائی ہیں یہاں پہ ایک سچائی کی ایک جھوٹ کی ایک بے ایمانی کے خلاف اور ایک سچائی کی تو آپ لوگ سوچئے کہ آپ کس لڑائی کے ساتھ ہیں بے ایمانی کی لڑائی تو بہت لوگ لڑ رہے ہیں بہت ہی میڈیا لڑ رہے ہیں لیکن آپ کی آواز اٹھانے والے چند لوگ ہیں پلیز ان لوگوں کی ہیلپ کریں میرا چینل کوئی بہت بڑا چینل نہیں ہے یہ آپ ہی کا چینل ہے مائنورٹی نیوز آپ ہی لوگ جب جڑتے ہیں آپ لوگ جب ہی کھٹے ہوتے ہیں تب ہی کچھ چیز بڑی ہوتی ہے تو یہ آپ کا چینل ہے آپ ہی نے اسے بڑا کیا ہے آپ ہی اسے چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن جو سرکاریں ہیں وہ شوشل میڈیا پہ انڈریکلی مطلب کوئی آپ لگل ہی کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے کیا ہے لیکن یہ ہو رہا ہے میں آگے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا پلیز آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا جو ان جن ویڈیو سے ہم ہے چو انی اٹھانیں این ایک روپ ہے دو روپے عفتے، دس روپے، بیس روپے، پچاس روپے ملتے ہیں سو روپے ملتے ہیں دو سو روپے عفتے ہیں پانت سو روپے ملتے ہیں جو آپ کی حقی ویڈیو ہوتی ہیں آپ کی آواز اٹھانے کی ویڈیو ہوتی ہیں یا ان ویڈیو کو این ایلیجیبل کر دیا جاتا ہے یعنی بس03 میں دو سو بیسوں روپے seen بلکل کماتے ہیں لیکن وہ لوگ کماتے ہیں جن کی ویڈیو کو آپ ملینوں میں پہنچاتے ہیں بہت سارے چینل ہیں ان میں بہت ساری اشلیل چیزیں ہوتی ہیں دبائیے ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے میں سب ہی چینل کو نہیں بول رہا ہوں لیکن ایسے چینل ہمارے دیش کی مانسکتہ بتاتی ہے ہمارے دیش کے اندر جو چیز ٹرینڈنگ کرتی ہیں وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں کبھی بھی میں نے نہیں دیکھی کوئی ایجوکیشن کی ویڈیو یا آپ کو نولیج دینے والی ویڈیو ٹرینڈ کرتی ہے کبھی ویڈیو کرے گی کہ جی اس میں یہ سمان ڈال دیجئے لڈو کے اندر یہ مکس کر دیجئے سیپ کے اندر یہ لگا دیجئے ایسے یہ طاقت مل جائے گی ایسے وہ طاقت مل جائے گی اتنے سر والا آپ کو ناک پایا گیا یہ کیڑا ایسا ہے وہ جانور ایسا ہے ہم جیسے لوگوں کو نہیں دیں گے جو آپ کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگوں کو بولیں گے سالے بے وکوف ہیں یہ متھا کھا رہے ہیں فربادی کر رہے ہیں تو آگے کی ویڈیو ضرور دیکھئے گا اور یوٹیوب جو شوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں پلیز آپ لوگ ضرور دیکھے گا اپنے چینلوں کو رنڈم لی دیکھا کریے چیک کرا کریے کہ آپ کے چینل کا کیا حال ہے کیا اسٹیٹس ہے کیا آپ کے ویڈیابن مل رہے ہیں یا جو آپ محنت کر کے ویڈیو لے کر آتے ہیں ان کے ویڈیابن ہٹا دیے جاتے ہیں جو لوگ آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں حق کی آواز اٹھا رہے ہیں ہندو مسلم کی بات نہیں ہے یا جو انسانیت کی آواز اٹھا رہے ہیں ان لوگوں کے چینلوں کو کبھی بھی اس حالات میں پہنچایا جا سکتا ہے کہ وہ چینل کسی کام کے بھی نہ رہے ہیں جو ہمیں اخراجات اکھٹے کرنے ہوتے ہیں جو ہمیں خرچے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے خرچے کچھ ہم اپنی جب سے کرتے ہیں اور کچھ ان چیزوں سے کرتے ہیں جو آپ اگیابان پورا دیکھ لیتے ہیں لیکن جب ان پر اگیابان ہی نہیں آئے گا آپ لوگ دیکھیں گے نہیں تو شاید ہم اپنے ہم یا اور بہت سارے چینل ہیں وہ اپنے خرچے پورے نہیں کر پائیں گے اور جب وہ خرچے پورے نہیں کر پائیں گے تو آپ کے پروٹیسٹ آپ کی آواز آپ کے انٹریو آپ کی کووریچ کیوں کرنے جائیں گے کیونکہ جب ہم کیمرامین کو بلائیں گے تو اس کو سیلری دینی پڑتی ہے ایک ایڈیٹر رکھتے ہیں اس کو بیس ہزار سیلری دینی پڑتی ہے ایک انکر رکھنا ہوتا ہے وہ پچیس سے تیس ہزار کا ہوتا ہے تو آپ یہ مان کے چلئے کہ چھوٹے سے چینل کو چلانے کے لیے بھی ایک لاکھ روپے چاہیے ہی چاہیے ہوتا ہے اگر اور علاقوں کے اندر ریپورٹروں کو بھیجا جائے تو وہ الگ خرچے بڑھ جاتے ہیں لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے ہم لوگوں کے پاس آپ لوگ نہیں سوچتے اس بارے میں وہ کہتا ہے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھو بہت پیسہ ملتا ہے نا یوٹیوب والوں کو ایسا نہیں ہے آپ جو میں ویڈیو آگے دکھاؤں گا اس کے رائٹ سائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ ہم لوگوں کو کتنا پیسہ ملتا ہے تو فلال وہ زکتا ہے بھوشے میں منورٹی نیوز رہے یا نہ رہے آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر لیجے آپ لوگوں کے کام آئے کی بھوشے میں دیکھنے کے لیے اور جو حقی باتیں اٹھانے والی ویڈیو ہیں ان سب ویڈیو پر زیادہ تر ویڈیو پر یوٹیوب نے یہ کہہ کر انہیں مطلب آپ کی بادشاہ میں بلیک لسٹ کر دیا ہے یعنی کہ ان پر ویڈیو کو بیکار کر دیا ہے کہ یہ ویڈیو ویڈیو کے لائک نہیں ہے یا ہم دیکھیں گے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا اگر آئے گا تو سو میں دو پرسنٹ آئے گا تو آپ یہ سوچئے کہ ہم لوگ آپ کی کوریچ کیوں کریں گے جا کے اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے اتنے سنسادن ہے کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے میں کھیل رہے ہیں تو ہم بھی دس ریپورٹر رکھ کے آپ کی کوریچ کراتے رہیں گے یا ہماری کوئی بہت بڑی انڈرسٹری لگی ہوگی تو آپ کے پاس بھیجتے رہیں گے لیکن نہیں ہمارے پاس کوئی انڈرسٹری نہیں ہے ہم لوگ صرف اور صرف شوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں اسی سے اپنے سارے اخراجات پورے کرتے ہیں اور اپنی جیب سے بھی بہت پیسہ لگاتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آنے والی ویڈیو دیکھئے اور ہماری ایسی ویڈیو کو جو بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہوتی ہیں آواز اٹھانے کی ان کو یوٹیوب اپنے الگوریدم کے مطابق وہ بلیک کر دیتا ہے فلیک کر دیتا ہے ان ویڈیو کو کہ یہ ویڈیو بیکار ہے ہم چونی آپ کو ان پر نہیں دیں گے تو جب آپ کی آواز ہم اٹھا رہے ہیں ان ویڈیو پر ہم سو روپے یعنی کی پیٹرول کا پیسہ بھی ہمیں نہیں ملے گا تو ہم لوگ کب تک جاتے رہیں گے یا کوئی بھی پترکار کب تک جاتا رہے گا آپ لوگوں کی کوریچ کرنے کے لیے یا آپ کے پروٹیسٹ کور کرنے کے لیے یا جنتر منتر کور کرنے کے لیے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں خامیازہ کس چیز کا ملا ہے ابھی حال ہی میں عید والے دن ہم نے جنتر منتر پر جا کے کشمیریوں کی جو تکلیف تھی کشمیریوں کا جو درد تھا اس کو اپنے چینل پر دکھا ہے الجزیرہ بی بی سی اس کے اوپر تو ویسے ہی تلوار لٹک رہی ہے اندوستان میں چلنے بھی نہیں دیا جائے گا ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر سوچنا پرساند منترالے بولے بھئیہ بہت ہو گیا تم نے ہمارے اندوستان کی وضیعت کر دی شیٹر ڈاؤن کرو تو ان کا شیٹ ڈاؤن کبھی بھی ہو سکتا ہے جیسے کشمیر میں شیٹ ڈاؤن ہے اور آپ لوگوں کے بس میں کچھ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ چالو کروا سکیں کشمیر کے اندر کوئی انٹرنیٹ چالو نہیں کروا ہاں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے چینل نے آج جو خامیازہ بھکتا ہے جو ہماری بہت ساری ویڈیو کو ڈالر یلو کر دیا گیا یلو مینز کہ اس پہ آپ کو ملے گا نہیں ملے گا کوئی گارنٹی نہیں گرین کا مطلب کہ آپ کو اس سے پیسہ ملے گا لیکن اتنا نہیں پیٹرول کا خرچہ ملی جائے گا آپ کو اور ریڈ کا مطلب ہے کہ آپ کو بلکل بھی نہیں ملے گا جو پیلی لائٹ ہوتی ہے وہ جل گئے جو یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہوں گے آپ لوگ ان ویڈیو کو ضرور دیکھے گا جو ہم نے اس کے اگلی ویڈیو میں دکھائی ہے آپ وہ بیس منٹ کی ویڈیو ہے اسے دیکھیں گے تب ہی آپ یہ میری سمجھ پائیں گے کہ میرے کہنے کا مطلب کیا ہے ہمارے چینل پہ اور بھی کئی فیچر چینل میں ہم نے چینل ایڈ کریں بوشے میں ہم ان پر آنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے خود بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اور دیکھنے کے بعد اگر میری بات حقی لگے تو اسے ضرور شیئر کریے گا کیونکہ سیمیت سنسادن ہے اور انہیں بھی بند کرنے کی کوشش ہے اس کا بھی دھروی کرن بھگوا کرن ہو رہا ہے اور بہت سارے ایسے چینل پہ کام کر رہے ہیں ہمارے لوگ جو ہمیں اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں کہ بھائی بس اب نہیں کر سکتے ہم اب نہیں کر سکتے اور آپ نے حالی میں دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو چل رہی ہے مولانا کی وہ جامعہ مسجد میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بول رہے ہیں بی جے پی اور ہم اچھا بہت شاندار کام کر رہے ہیں بڑی تعریفیں کری ہیں انہوں نے تو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں اگر ہم بی جے پی کی تعریفیں کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے فلائی اوور بنائے بہت بڑیہ کام کیا دیش میں وکاس ہو رہا ہے لیکن نوکریہ جا رہی ہیں لوگوں کی یہ کیسا وکاس ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہماری سمجھ نہیں آتا ابھی ہم ہٹرلر والی جو پلانی ہے اس سے تھوڑا سا دور ہے کہ وکاس ہو رہا ہے ہوتو سیکٹر کے اندر لگ بگ دھائی سے تین لاکھ لوگوں کی نوکریہ جانے والی ہیں لٹک رہی ہے جو ہماری سنچار کی کمپنیاں ہیں دور سنچار ٹیلی فون کی جو ہماری پرانی کمپنیاں ہیں ان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے تو پتہ نہیں کون سا وکاس ہے آج میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا لیکن اپیل وہی کہ جو تھوڑے سے چینل ہیں ان کا ساتھ دیجے ورنہ گودھی میڈیا تو شوشل میڈیا پہ بھی آ چکا ہے وہ کیپچر کر رہا ہے سب کو یہ جتنے چھوٹے موٹے چینل ہیں ہمارے جیسے آپ کے اور جو آس پاس کے جانکاروں کے چینل ہوں گے سب ختم کر دیے جائیں گے کیونکہ کچھ نہیں ملے گا جل ہوگی آپ مدد کریں گے وہ لوگ تھوڑا سروائیو کریں گے لیکن بند کر دیے جائیں گے سمجھو جاگو سمجھو بدھی لگاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ یوٹیوبر جو بھی کام کرتا ہے اس کی جو مین ارننگ ہوتی ہے جو مین کمائی ہوتی ہے وہ اسی پیسے سے ہوتی ہے کہ جو پیسہ آپ کے ذریعے دیکھا ہوا ایک وگیاپن آتا ہے اور اس وگیاپن سے جو کمائی ہوتی ہے ایک پیسے کی آدھے پیسے کی اسی پیسے کو اکھٹا کرتے ہوئے یہ کمائی ہوتی ہے تو جو یوٹیوبر ہیں یوٹیوب پہ کام کرنے والے ان کو میں نے کہا تھا اس چیز کو وارڈ سے دیکھئے گا کہ اگر آپ مائنورٹی کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو اگر گرین جیسے کی یہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ ویڈیو ہے آپ کی ایڈورٹائزنگ فرینڈلی ہے اگر آپ یہ ویڈیو چلائیں گے تو اس پہ وگیاپن لگیں گے اور اس وگیاپن سے آپ کی کمائی ہوگی تو ہم کافی وقت سے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ گراؤنگ پہ کام کرتے ہیں تو جو بھی ویڈیو ہوتی ہیں جو تھوڑی سی زیادہ چلنے لگتی ہے ویڈیو جسے زیادہ دیکھنے لگتے ہیں ویڈیو لوگ تو اس طریقے سے پیلا ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو اس پہ وگیاپن دیے جا سکے اور اس کو یوٹیوب چیک کرے گا لیکن چیک کب کرے گا کہ اب یہ دیکھیں اتنے لوگ ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں جو تین چار ہزار لوگ تھے یعنی کہ جو بھی ہمارے بیس پچیس یا پچاس روپے کی کمائی تھی وہ تو نکل گئی ابھی اگر آگے کوئی نہیں دیکھیں تو اس ویڈیو کو بنانے کا ہمارا کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہم اپنی گاڑی لے کر گئے ہم نے کیامرامین لگایا ہم نے ایڈیٹر لگایا ہم نے انٹرنیٹ یوز کیا ہم نے دو لوگوں کو اسپینڈ کیا گراؤنڈ پہ جو لوگوں کو ہم سیلری دیتے ہیں یا پیسہ دیتے ہیں لیکن کوئی بینیفٹ نہیں ہوا ایسی آگے یہ دیکھتے ہیں ایک ویڈیو یہ ہے 49,863 لوگ دیکھ چکے ہیں لیکن یہ ہمیں آج صبح پتہ چلا کہ یہ ویڈیو ایسی ہے جس پہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں آ سکتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ فرینڈلی نہیں ہے یعنی کہ یہ ویڈیو بنانے کے بعد ہمیں اس سے دکھا دکھا دس پیسے بیس پیسے مل گئے تو مل گئے 49,000 لوگ دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو کو ایسے ہی ایک یہ ویڈیو ہے 2326 لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ تر ایڈورٹائزمنٹ کے لیے فرینڈلی نہیں ہے یعنی کہ اس پر ویڈیابن نہیں دیے جا سکتے بائی چانس کوئی مہینے کے اندر اس ویڈیو نے 50 پیسے ایک روپے 2 روپے یا 5 روپے کی کمائی کر لی تو کر لی لیکن 99.9% جو ویڈیابن داتا ہے وہ ویڈیو نہیں رہنا چاہتے لیکن اس ویڈیو میں کیا چیزیں ہیں یہ ویڈیو نیوز کے ویڈیو ہے جو نیوز ہوتی ہے آپ لوگ ہمارے چینل پر آگے انہیں دیکھ سکتے ہیں یہ قلدیپ سینگر کا ویڈیو ہے جو اس نے پریس کانفرنس کری تھی اتر پردیش کے اندر پولیس کے سامنے کھڑے اوپر اور یہ بیجے پی کے نیتہ ہے پولیس کے سامنے کھڑے اوپر پریس کانفرنس کر رہا تھا یہی اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کیا کسی ریپ کے آروپی کو پریس کانفرنس کرنے کی اجازت ہے یہ ہم نے اگر بیجے پی نام لکھ دیا یہ ہم نے پوچھ لیا کہ کیا بیجے پی کے لوگوں کو یا سرکار کے خلاف ہم نے کچھ بھی لکھ دیا تو اس طریقے سے وہ ایڈورٹائزمنٹ فرنڈلی ویڈیو نہیں رہتی یعنی کہ اس پہ ویڈیاپن نہیں ملتے دوسرا پیج پر اٹھتے ہیں ہم نیکس تو میں جو بھی یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے چینل کو ٹائم ٹو ٹائم پندرہ دن میں دس دن میں وہ اپنی ساری ویڈیو دیکھ لیا کریں پتا لگے وہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ویڈیو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن پتا لگتا ہے کہ اس پہ کوئی بینیفٹ نہیں ہے آپ کو چوننی نہیں ملنے والی یہ دیکھیں یہ ایک آدی واسی لوگ ہیں جن کی زمین کو زبرجستی سرکار قبضہ کر رہی ہے آدی واسیوں کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے ہم نے یہ خبر چلائی کسی نے ہمیں بھیجی تھی ایک بندے نے گاؤں سے قبر کر کے اس ویڈیو کو ہم نے چلایا آدی واسیوں سے دیش میں لوٹ مار ہو رہی ہے اگر ہم یہ لوٹ مار دکھاتے ہیں تو کیا ہم غلط کرتے ہیں یہ دیکھیں تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے آپ دیش واسیوں سے کہ اگر ہم کسانوں کی بات کرتے ہیں اور اگر کوئی کسانوں کی ویڈیو چلاتے ہیں اس پہ ہم محنت کرتے ہیں ہمارے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ محنت کرتے ہیں کوئی لوگ ہمیں بینہ پیسے کے لوگ بینہ محنتانے کے ہمیں ویڈیو منا کے بھیجتے ہیں کہ صرف ان کی حق کی آواز کو اٹھایا جائے لیکن پتہ لگتا ہے کہ اس کے باوجود بھی حق کی آواز کو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ جب تک ہمارے پاس میں سنسادن نہیں ہوں گے ہمیں سیلری دینے کے لیے پیسہ ہمارے پاس میں نہیں ہوگا تو پھر ہمیں ایسی ویڈیو کیوں ڈالیں گے کسی کی آواز اٹھانے کی چلیے اور آگے چلتے ہیں ایک لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے لیکن اس میں مسلمان لوگوں کی کوئی تاریف کر رہا ہے مسلم لوگوں کی ایک کعوالیا ہے وہ تاریف کر رہا ہے تو اٹھانویں آزار لوگ دیکھ چکے ہیں لیکن یہ ویڈیو پہ ویڈیو پہ ویڈیو نہیں دیا جا سکتا پنگ دیا جا سکے دیکھیا تو بارحال ساتھیوں میرا دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ جو بھی آپ سرکار کے خلاف اگر بول رہے ہیں یا اچھی بات بھی بول رہے ہیں کسی کی حقی آواز اٹھا رہے ہیں یہ دیکھئے پچانمے ہزار لوگ دیکھ چکے ہیں ڈی ایس بندرہ ہیں ڈلی کے شوشل ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے لوگوں سے جو ایک اپنے معاملہ دیکھا جا سکتے ہیں موسٹ پرابرلی ویڈیو پر نہیں دیا جا سکتے ہیں بائی چانس اگر کوئی دے گا تو دے سکتا ہے سنیے میں سب سے پہلے منورٹیز نیوز کا پہلے تو دنیواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں لیا دیکھئے بعد موب لنچنگ کی دب آتی ہے جب یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں جہاں کبھی آگ ہوتی ہے تو چنگاری ہوتی ہے تو ساتھیوہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں گا کہ آخر اس ویڈیو میں ایسی کیا چیزیں ہیں یہ دیکھئے پچانوے ہزار لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہیں اور یہ دیکھئے چودہ یہ میم سنہ کا ایک ویڈیو ہے جس کے اندر اپیل کری گئی تھی کہ میم سنہ کونسی تاریخ کو ایک پروٹیسٹ کر رہی ہے اس کے اندر بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی ایسی نہیں ہے جس کے اندر آپ دیا جا سکے لیکن یوٹیوب اس کو چیک کرے گا اور مجھے امید ہے جب یوٹیوب اس ویڈیو کو چیک کرے گا تو وہ اس کو بولے گا نوٹ ایلیجیبل کیونکہ ہم بہت بار دیکھ چکے ہیں کہ زیادہ تر ویڈیو اسی طریقے کی اگر ہم کوئی بھی جو مائنورٹی کے لوگ ہیں ان کی حقی بات کر رہے ہیں یا حقی آواز اٹھاتے ہیں تو ان ویڈیو کو ان ایلیجیبل ثابت کر دیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر وگیاپن ملنا مشکل ہوتا ہے اور وگیاپن نہیں ملے گا تو ساتھیو ایک چیز سوچئے کہ ہم یا ہماری ٹیم کیوں کام کرے گی آپ لوگوں کے مدے پہ یا مائنورٹی کے لوگوں کے لیے اگر ہم چھچوری ویڈیو ڈالیں اشلیل ویڈیو ڈالنے لگیں اور دیور بھابی کی کہانییں سنانے لگیں یا تیل بیچنے لگیں بہت بہت طریقے کے بیچے جاتے ہیں یا کچھ ایسی دوائیے بتانے لگیں جن کے بارے میں میں یہاں ذکر نہیں کر سکتا ہوں یا پھر ہم چھچوری گردی والی ویڈیو ڈالیں تو ان سب کے اوپر ہمیں وگیاپن ملے گا دیش کے اندر دلی میں تیلنگانہ موڈل تیلنگانہ مطلب جہاں اسد الدین ویسی کی سرکار ہے اور وہاں کا اگر ہم موڈل دلی میں لانا چاہ رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں کہ دلی میں ایسے سکول بنیں گے تو یوٹیوب کا الگوریتم یہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو وگیاپن دینے لائک نہیں ہے اگر ہم ہیدر آباد کی کسی مسلم بہول چھتر کی بات کرتے ہیں تو وہ ویڈیو ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر ہمیں ریکویسٹ بیجنی پڑتی ہے یعنی کی وگیاپن نہیں ملیں گے دلی میں چلے گا تیلنگانہ موڈل جلد بنیں گے ڈائیسو سکول تو یہ ایک سکچہ ویڈ ہے اور ہمارے سیوگی علی عدل خان ہے وہ بات کر رہے ہیں نہ کہ اس میں کمیونٹی وائلنس ہے نہ لڑائی ہے نہ دنگا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ویڈیو ایسی بتائی جا رہی ہے کہ اس پہ ہمیں وگیاپن نہیں ملیں گے جو پیسہ ہمیں ملتا ہے یوٹیوب سے وہ ہم خرچ کرتے ہیں آپ کی آواز اٹھانے کے لئے لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ دیکھیں ایک اور دکھاتا ہوں دیش کے تازہ حالات پہ ایک ویڈیانک ہے مرتجہ علی یہ مسلم ہیں اور ان کو بتایا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کس کس طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن یہ وگیاپن نہیں ملیں گے ایک یہ ویڈیو ہے اگر بھارت کے پردان منتری چاہیں تو موبلنچنگ ایک گھنٹے میں روکا جا سکتا ہے لیکن یہ دیکھیں اس کے اندر آپ ہمارے چینل پہ جا کے ویڈیو ضرور دیکھئے اور ان ویڈیو کو دیکھئے کہ آخر ان ویڈیو میں ایسی غلط چیزیں کیا ہیں جس پہ ہمیں بھگیاپن نہیں مل سکتا تو آج ہم یہ آپ لوگ کو کہنا چاہیں کہ بہت مشکل ہوتی ہے کسی بھی چینل کو سروائیو کرنا اور اسے آگے لے جانا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوٹیوب ہے اس کے اوپر ویڈیو ڈالتے ہیں اور کام شروع ہو جاتا ہے اس کے پیچھے بہت سردارد ہوتا ہے نیوز کی ویڈیو کے لیے لوگوں کو کام کرنا ہوتا ہے ایڈیٹر ہوتے ہیں جو اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں کیمرہ مین ہوتے ہیں جو اسے کوریج کرنے جاتے ہیں ایک اینکر ہوتا ہے انٹرنیٹ ہوتا ہے آفیس سٹاف ہوتا ہے لیکن اگر یوٹیوب سے بیس سے تیس ہزار روپے ملتے ہیں تو آپ یہ مانن کے چلیے کہ وہ تو جو اتنا سب کچھ مینٹین کرنے میں خرچہ نکل جاتا ہے تو ایک بات سوچئے سرکار کی جہاں تک مجھے آشنکہ لگتی ہے منچہ ہے کہ آپ لوگوں کی آواز کو اگر کوئی بھی بلند کرے گا یا آپ لوگوں کی آواز کو اٹھائے گا تو اسے کچھ نہیں ملنے والا وہ اپنے پاس اپنی جیب سے اس میں پیسہ لگائے گا اور کوئی بھی چینل والا یا کوئی بھی یوٹیوبر کب تک وہ اپنے پاس سے پیسہ خرچ کرتا رہے گا کب تک جنتر منتر آتا رہے گا کب تک آپ کے پروٹیسٹوں میں پہنچتا رہے گا یا کب تک آپ کے لیے وہ اپنی جیب سے لوگوں کو سیلری دیتا رہے گا کیونکہ یوٹیب تو آنے والے وقت کے اندر جو شوشل میڈیا ہے اس پہ آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کری جا رہی ہے یہ دیکھیں اس سے ثابت صاف ہوتا ہے کہ جب ہمیں اس ویڈیو سے پانسو روپے بھی نہیں ملیں گے اگر آپ کہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں فور ایکزامپل آپ حق کی بات کر رہے ہیں وہاں جا کے اس پہ ایڈورٹائزمنٹ ہی نہیں ملے گا ہمیں ویڈیو پن نہیں ملے گا تو ہم کیسے اس کو کور کرنے کے لئے پہنچیں گے اگر ہم کیب میں بھی جاتے ہیں تو کیب والا چھے سے ساتھ سو روپے لے لیتا ہے لیکن آپ لوگ اس بات کو شاید نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ جتنا بھی کھیل ہوتا ہے وہ سارا ویڈیو پن کے اوپر ہوتا ہے اگر ہمیں ویڈیو پن ملتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کو سروائب کر سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایم ایم جو ایک میم اخبار نکلتا تھا وہ کس وجہ سے بند ہوا اور کئی اور بھی اخبار ہیں وہ کس طریقے سے بند ہو جاتے ہیں ان کے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر حقی بات کروگے حقی مدے اٹھاؤگے تو اس پر آپ کو ویڈیو پن نہیں ملیں گے گوگل کی طرف سے اور گوگل سرکار کے انڈر کام کرتا ہے میں بہت صاف طور سے کہنا چاہوں گا کہ گوگل سرکار کے انڈر کام کرتا ہے تو بھارت کے اندر اسے اپنی سرویس دینے کے لیے سرکار کی بات ماننی پڑے گی نہ کی ہماری آپ کی آپ جیسے مظلوم لوگوں کی یا عادی واسیوں کی ان لوگوں کی شاید بات نہیں مانے گا کیونکہ سرکار انہیں عادی واسی نہیں دیتے لائسنس انہیں عادی واسی نہیں دیتے معاف کیجے گا لائسنس سرکار دیتی ہے ہاں لیکن سرکار عادی واسی غریب گربہ مائنورٹی کے لوگ بناتے ضرور ہیں تو آپ ان سب چیزوں سے اندازہ لگا ہے کہ اگر کوئی بھی انسان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اگر کوئی بھی یوٹیوبر واقعی محنت کر رہا ہے یوٹیوب کے ویڈیو بنا رہا ہے لوگ یہ کہتے ہیں یوٹیوب کوئی چینل تو نہیں ہوتا تو سادھیوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج شوشل میڈیا ہی وہ چیز ہے جو آپ کی آواز اٹھا رہی ہے کیونکہ بڑے بڑے جانے مانے پترکاروں نے بڑے بڑے چینلوں کو لات مار دیا ہے صرف ایک آت کو چھوڑ گا اور باقی تو آپ گودی میڈیا کا حال جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آرخہ خانم شیروانی دوائر کے اندر ہیں وہ یوٹیوب پر کام کرتی ہیں حق کی آواز اٹھاتے ہیں حق کی آواز اٹھاتے تھے تو شاید ان کے ساتھ میں وہ ہوا جو انہوں نے سوچا کہ ہم میں صرف شوشل میڈیا پر جا کے اپنی آواز اٹھاؤں گا تو آج وہ بھی شوشل میڈیا پر آواز اٹھا رہے ہیں ابیسار شرما جو ای بی پی نیوز کے ایک مہان انکر ہوا کرتے تھے کسی وقت کے اندر لیکن انہیں بھی سچ بولنے کا خامیازہ ملا ایسے ہی وہ نام ہے بہت سارے نام ہیں جو میں شاید آپ کو نہیں بتا سکتا بہت سارے ناموں کو میں بھول بھی رہا ہوں اور وینود دعا جی تو ایسے بہت سارے پترکار ہیں جن کی اسی طریقے سے چینلوں میں آواز کو بند کر دی گئی اور اب شوشل میڈیا پر اس طریقے سے ان کی آواز بند کری جا رہی ہے کوئی آدمی بلوگ کیوں بنائے گا یا تو وہ اپنی بڑاس نکالے گا یا آپ کے لئے سچی بات کہے گا اور اگر ہمیں یہ سب کچھ نہیں کہنا تو ہم بھی کسی گودی میڈیا میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں ہم بھی ایسی ازار روپے ایک لاکھ روپے ڈیل لاکھ روپے وہاں سے جا کر سیلری پا سکتے ہیں ہمیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اککی آواز اٹھے یہ راستہ تھا جس سے کہ ہم بینا پروفٹ کے اس کام کو کرتے ہیں تو آپ سمجھئے یوٹیوبر جو یوٹیب پہ کام کر رہے ہیں وہ چینل سے بڑھے ہیں کیونکہ وہ آپ کی اککی آواز اٹھا رہے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں آئے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ مائنورٹی کی بات تو ہے سچ میں ایک بات اور ہے یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے سچ کو دبانے کی کوشش کری جارہی ہے ہر جگہ یہ الکہ لامہ ہے عام آدمی پارٹی کر رہے کرتا سے چاندنی چوک سے ہیں لیکن یہ اگر حقی آواز اٹھاتی ہیں تو ان کی ویڈیو میں بھی کچھ ایسا نہیں ہے کیونکہ آپتی جنک ویڈیو پہ ایڈ نہیں ملتے ہیں لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں کیا آپتی جنک چیزیں ہیں کیونکہ جو باتیں ہیں وہ ساری حقی باتیں 68000 لوگ دیکھ چکے ہیں یہ آصفہ نام سنا ہوگا آپ نے کشمیر کی بچی تھی بکروال لوگ ہوگی ان کی ویڈیو ہم نے ڈالی تھی ان کی ریکویسٹ تھی کہ یہ لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ ان کے دھمکی مل رہی ہیں تو ہم نے ویڈیو ان کی ڈالی تھی لیکن یہ ویڈیو بھی انہوں نے اپنی بات کہی تھی کہ مجھے کس طریقے سے دھمکییں مل رہی ہیں لیکن آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویڈیو ایسی ہیں جو ویڈیو پہن دینے لائک نہیں ہے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آخر وہ ویڈیو کون سی ہوتی ہیں جن پہ ویڈیو دیا جاتا تھا آپ نریندر موڈی کے اچھے کام لکھ دیجئے کسی بھی ویڈیو کے اوپر بی جے پی کے وکاس کارے ہیں آپ کو فٹا فٹ ایڈ ملیں گے چاہیں اس کے اندر کچھ بھی ہو یہ دیکھیں مکر جی نگر کے معاملے میں ایک مسلم سمات سیوک ہے یہ اپنی رائے دے رہے ہیں آپ اسے بھی دیکھے گا یہ اتنے لوگوں نے دیکھ چکے ہیں لیکن یوٹیب کہتا ہے کہ ویڈیو ویڈیاپن دینے لائک نہیں ہے مکر جی نگر کے اندر ایک سکھ بھائی کو مارا تھا جو پولیس کرمیوں نے مارا تھا تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ جو یوٹیب انڈیا ہے اس کا بھی بھگوا کران ہو چکا ہے اور جتنے بھی نیوز پہ بات کرتے ہیں آج کے وقت میں نیوز چینل والے جو شوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں بھائیہ دھیان رکھیے خوشیار رہیے اب یہ دیکھئے ایک ویڈیو تھا بجرنگ دل کی رات میں میٹنگ جنہوں نے رات میں میٹنگ کری تھی تو یہ نوٹ سوٹے بل بتا رہے ہیں لیکن اس میٹنگ کے اندر وہ شانتی تھی اندھیرہ تھا اس میٹنگ میں کیا چل رہا تھا کچھ نہیں پتا چلا لیکن اسی طریقے سے یہ لگ رہا ہے کہ بھائیہ بھی اب شوشل میڈیا کا بھی بھگوا کران ہو چکا اور یہ دیکھئے ایک بڑی امپورٹن چیز چندر شیکھر ہیں جو جائپور کے اندر حلہ بول کر رہے والے تھے چندر شیکھر جو انہوں نے بھیم آرمی ہے تو یہ بھیم آرمی ہے ان کا ویڈیو اگر ہم کور کر کے آتے ہیں اور کور کر کے ڈالتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس ویڈیو کے ہم چوانی نہیں کما سکتے ہیں تو ساتھیوں دھیان رکھیں aware رہیں اور یوٹیوب پر نیوز کا کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے اور کچھ سوچیں یہ دیکھیں یہ جب یہاں پہ کچھ مسلم لوگ تھے مسلم ہیں جمعیت علماء مولانا مدنی صاحب ہیں اور علی عادل صاحب ہیں حامیس صاحب ہیں ان لوگوں سے ہم نے چرچہ کری تھی جو شریلنکا میں بم دماغے وہ تو ان پہ رائے مانگی تھی ان لوگوں کی لیکن یہ سارے ویڈیو انہوں نے بتا دیا کوئی اپنی اوپینین دے رہا ہے کہ غلط ہوا ہے لیکن اس کے باوجود یہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائنٹسٹ ہے مرتجہ علی جنہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ 110 کروڑ روپے بھارتی سینہ کو دے چکے ہیں بھارتی سینہ کو دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا پتہ نہیں دیا ہے نہیں دیا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا تھا لیکن یہ کیا نامہ ان کا مرتجہ علی اتنے لاکھوں لوگوں نے ان کی ویڈیو دیکھے لیکن ایٹیو یہ کہتا ہے یہ ویڈیو بکار ہے اس میں انٹریویو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور دیکھئے گا کہ جو لوگ آپ لوگ کی حقی آواز اٹھا رہے ہیں ان کا کس طریقے سے شوشل میڈیا پہ بھی شوشن ہو رہا ہے یہ وہ چیزیں جس طریقے سے اینڈی ٹی وی کو بند کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے اسی طریقے سے اب شوشل میڈیا پہ بھی حملہ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کی آواز آدھی واسیوں کی آواز کسی بھی طریقے سے بند کری جائے گی اگر ہم اسی چینل کو کوئی چھچورا چینل بنانے پرینک بنا لیں لڑکیوں سے پوچھیں کہ جی سوری معافی چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں پوچھیں یہ ایک مسلم ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ٹانسل کا علاج کیسے ہوتا ہے آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا انہوں نے دھارمک طریقے سے قرآن کے حوالے سے یہ بتا ہے ٹانسل کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے تو یہ دیکھئے یہ جتنے بھی ویڈیو ہیں یہ ایسی ویڈیو ہیں جن پر وگیاپن آپ کو نہیں ملے گا تو بس ساتھیوں یہ وہ ہیں سعودی کے پرنس ہے ان کے بارے میں جب یہ بھارت میں آ رہے تھے لیکن اس پہ بھی آپ کو وگیاپن نہیں ملے گا تو یہ سمجھانے کی کوشش تھی کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا سمجھدار ہیں تو اگر کوئی شوشل میڈیا میں بھوشے بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو اس کے سائٹ ایفیکٹ بھی سمجھے کہ اس کو کتنا بہت نقصان ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ ساتھیوں ویڈیو دیکھنے کے لیے ہو سکے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پتہ چلے کہ ہم ہم جو ہمارے اخراجات ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے پورے ہوتے ہیں اور ہم لوگ پن نہیں لیتے ڈونیشن نہیں لیتے اپنے پاس سے آپ لوگوں کی آواز کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سیند سنسادنوں میں لیکن اب اس آواز کو دبایا جا رہا ہے اس آواز کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ ہم شاید ایک امپلائی بھی اب بھوشے میں نہیں نہیں رکھ پائیں گے یا کوئی بھی یوٹیوبر جو حقی باتیں کرتے ہیں وہ کیمرمن نہیں رکھ پائیں گے ایڈیٹر نہیں رکھ پائیں گے سیلری نہیں دے پائیں گے تو اپنے آپ وہ خود ہی بند ہو جائیں گے انہیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جو بھی یوٹیو پہ کام کرتے ہیں آپ لوگ ان لوگ کو ویڈیو ضرور شیئر کریں اور سمجھیں گہرائی سے سمجھیں کہ اب آپ کے پاس میں کیا سادھان ہے آپ کی حقی آواز اٹھانے والے کون سے چینل ہیں ایک چینل ہے اس کو بھی دبانے کی کوشش کری جاتی ہے ڈی ٹی وی خیر کب تک لگتا رہے گا وہ اکیل انسان تو آپ لوگوں سے گزارش ہے جو سوشل میڈیا پہ بڑے چینل ہیں وائر ہیں نیوز کلک ہے اور ڈی ٹی وی ہیں ان لوگوں کی سپورٹ کریں اور ہمارے جیسے جو چھوٹے چینل ہیں وہ کچھ دنوں بعد ختم ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ